السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو حفظان سہر طبعی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کا ہمارا موضوع ہے انار قرآن شریف میں حدیث میں اور عربی میں اسے الرومان کہتے ہیں انگلیش میں اسے پومے گرینٹ کہتے ہیں اور ہم عام زبان میں اسے انار کہتے ہیں یہ نہائیتی آسانی کے ساتھ ہر جگہ دستیاب ہوتا ہے یہ ایک خوش ذائقہ پھل ہے یہ ایسے بھی کھائے جاتا ہے اور اس کا شربت بھی بنایا جاتا ہے قرآن شریف میں قبو بیش تین آیتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور حدیث شریف کی کتابوں میں پانچ حدیثیں اس کے تعلق سے موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے اور اسے کھانے کا حکم دیتے تھے فرماتے تھے کہ اس کے ہر پھل کے اندر ایک دانہ جنت سے آیا ہوا ہے یہ ہر عمر میں ہر افراد کے لیے بہت بہترین ہے اس کے غزائی اجزاء میں ویٹامن سی کیلشیم پروٹین شیوگر آئرن وارٹر وغیرہ سب موجود ہیں یہ ہمارے میدے کے لیے جگر کے لیے دل کے لیے گردوں کے لیے دماغ کے لیے اور بدن کے ہر آزا کے لیے بہت بہترین ہے یہ ہمارے بدن میں فوری طاقت دیتا ہے یہ ہمارے دماغ کو بھی سکون دیتا ہے اور ویٹامن سی کو پورا کرتا ہے یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ آنکھ کے لیے بہت اچھا ہے داتوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ اسکن کے لیے بہت اچھا ہے یہ بدن سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے یہ حازمے کے لیے بہت بہترین ہے پیٹ میں انفیکشن کو ختم کرتا ہے پیشاپ کے مسلو کو دور کرتا ہے مسانے کو ساف کرتا ہے یہ دست کو روکتا ہے ڈائریا میں یہ بہت اچھا ہے سردی کف بلغم کو ختم کرتا ہے بدن کی سوجن کو ختم کرتا ہے پائلز کے لیے بہت بہترین ہے اتڑیوں کو ساف کرتا ہے یہ ہر بیماری کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ طاقت کو بڑھانے میں بہت اچھا ہے یہ پرانی بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے اور آنے والی بیماریوں کو بھی روکتا ہے یہ بدن کی حفاظت کرتا ہے بدن کو نکھارتا ہے اور یہ ہر سیزن میں کھانے والا پھل ہے اس کا کھانے کا احتمام کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ